ایک کہانی اس طور کی ہے جب روحید سرما کا بطور ہٹمین کرکٹ کی دنیا میں ادھے ہو رہا تھا روحید کے آستے تکارمب ہو چکا تھا دنیا کے دکست ہٹمین کے سامرت پر اپنی بھوستوانی کر چکے تھے پرندو اس ساندار پرفارمنس کے بعد بھی کرکٹ کی دنیا میں ہٹمین کو نظرانداز کیا ذا رہا تھا اور اسی نظرانداز کے طور سے پڑھارمب ہوتی ہے اس کی ایک نئی کہانی سال 2008 کے آئی پیل آکسن میں ٹیکن چارجز نے ہٹمین کو 4.6 کروڑ روپے میں خریدا تھا ایک ینگ پلیئر کو اتنی رقم ملنا کرکٹ کی دنیا میں بوچال لاشکی تھی کرکٹ کے دکستوں کی نظر اب ہٹمین پر تھی سال 2008-09 کے آئی پیل ہٹمین کے اس ساندار پرفارمنس روحید کی اس قیمت کو صحیح ثابت کیا تھا ان تین سالوں میں ہٹمین کی پرفارمنس کوشش قدر تھی ہٹمین نے ہر سال تک قریباً 400 کے قریب رن بنائے وہ بھی قریب 1500 کے سٹائی گریٹ کے ساتھ اور 2009 میں 11 وکٹ لی جس میں ممبئی انڈینز کے خلاف لی گئی وہ ہیٹ ٹریک یہ تھی حاصل کے لیے ایک گواہ تھی پھر آیا تو 2011 کا آئی پیل آکسن اور اس آئی پیل آکسن میں ہٹمین کو بنا بتائے ٹیکن چارجز آئی پیل آکسن میں اتار دی ایک پلیئر جس ٹیم کو لیٹ کرنا چاہتا جس کے لیے وہ کئی سالوں سے اچھا کھل دکھا رہا تھا اسے بنا بتائے ڈائریکٹ آئی پیل آکسن میں اتار دیا جاتا ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہو The Documentary The Documentary کا اس پیسل اپیسوڈ The Ribbons of Hitman یہ کہانی سال 2011 کی ہے جب ڈھکن چارجز نے ہٹمین کو ڈائریکٹ آئی پیل آکسن میں اتار دیا تھا کئی ٹیمز بولی لگانے جاتی ہیں لیکن ممبئی انڈینز نے تیرہ کروڑ میں ہٹمین کو اپنی ٹیم میں سارک کر لیا تھا دنیا کی نظروں میں یہ پرائز بہت زیادہ تھی ایسے میں کئی میمز بنتے ہیں تو کئی ٹیمز نے مجاگ بنایا ایسے حالات میں ہٹمین کے پاس اب بغت تھا ان مجاگ کا چواد دینے کا آئی پیل کا چوتھا سیزن 9 اپریل 2011 اساقہ فٹنام کو وہ میدان ایم آئی ویسس ڈی سی دونوں ٹیموں کے کپتان میدان پر اُتر چکے تھے میدان میں سکھا اچھالا جاتا ہے اور سکھا ڈی سی کے کپتان سانگا کارا کے پکش میں گرا سانگا کارا نے پیچھ کو دیکھ کر پہلے ویلے باجی کرنے کا نیرنے لیا ڈی سی کی اور سے پاری کی شروعات کرنے آئے سکھر دھوان اور پارتھیو پٹیل لیکن پاری کی دوسری ہی وال پر پارتھیو پٹیل مناپ پٹیل کا سکھار بن گیا ٹھیکن چارجر کی شروعات بہت خراب رہی پاور پلے کے تین اوورس میں محض نورن بنا کر امنا ایک پکٹ کھو چکی تھی یہ سلسلہ اگلے اوور میں بھی جاری رہنے والا تھا کیونکہ چوتھے اوور میں مناپ پٹیل نے ایک بار پھر سے ٹھیکن چارجر کو ایک اور چھٹکا دیا بھرت کریپلی کو آؤٹ کر کے ایسے حالات میں اپ ٹی سی کا سکور ستہائیس پر دو بکٹ ہو جگا تھا سروعاتی پانچ اوورس میں میچ پوری طرح مومبا انڈینز کے ہاتھ میں تھا لیکن میچ کے چھٹمے اوور میں سکھا دھوان نے پراغیان اوجہ کو میچ چھے کی دو میں اٹھارہ رنڈ کوٹ دیے جس سے یہ سکور پاور پلے ختم ہوتے ہوتے ستہائیس سے پیتالیس پہنچ چکا تھا ٹی سی کی اور سے محض ایک بلے واز بس فٹک بلے وازی کر رہا تھا اور وہ تھا سکھر دھوان پرنتو دھوان کا بھی یہ تاؤ ملنگا کے سامنے ٹک نہ پایا ساتھ میں اوور میں ملنگا نے سکھر کو اپنا سکھار بنا لیا ڈی سی کا اسکور اب سات اوور میں چھیالیس رن پر دین وکٹ ہو جگا تھا ایک بار پھر سے یہ میچ پوری طرح مومبای کی پکڑ میں آ چگا تھا لیکن کمار سانگا کارا اور دینیل کرشن نے مل کر ڈی سی کی پاری کو سمحالا دونوں نے پہلے ٹیم کو سمحالتے ہوئے دس اوور میں ایک سٹرن بنا ڈال اور آنگے ایک بھی وکٹ کے پتن نہیں ہونے دیا ڈی سی کی امیدوں میں ایک بڑا جھٹکت تب لگتا ہے جب ان کے کپتان سانگا کارا کو مناب پٹیل نے ایک بار پھر سے اپنا سکھار بنا لی ڈی سی کا اسکور دیرے دیرے آنگے پڑھ رہا تھا دیرہ اوور کا گیم ختم ہو چکا تھا ڈی سی کا اسکور تیرہ سی پر چار وکٹ تھا ڈینیل کرشن اور کیمران وائٹ نے ایک چھوٹی سی ساجہ داری کر کے ڈی سی کے اسکور کو ایک سو نس تک موچا دیا تھا پاری کے اٹھراہ میں اوور کا کھیل ختم ہو چکا تھا اب وہ امید تھی کہ ڈی سی کی اور سے ایک بیس فوٹک فینس ہوگی لیکن مناب پٹیل اس دن ڈی سی کے لیے کال بڑھ چکے تھے انہوں نے پہلے ڈینیل کرشن کو اپنا سکار بنا کر ڈی سی کے امیدوں کو چھٹکا دیا آخری اوور میں ملینگا نے بھی اپنا چوہر دکھایا اور لاش چھے گیدوں میں دو بیگٹ لے کر ڈی سی کو ایک سوالٹس کے سکور پر روپ دیا یہ رہا ڈی سی کا سکور کارڈ ٹیکن چارجرز کی اور سے سربادک سکھر دھون نے چارچھکوں اور دو چوکوں کی مدد سے اکتالیس رن بنائے یہ رہا یمائی کے گیدواجوں کا سکور کارڈ ممبئی کی اور سے مناب پٹیل نے چار اوور میں بیس رن دائی کا چار وکٹ لی ممبئی اس میچ کو ہر حالات میں جیتنا چاہتی تھی ممبئی کے لیے یہ میچ جیتنا بھی ہٹ جروری تھا اب ممبئی کے سامنے ایک سو بیس گیدوں میں ایک سو انتالیس رنوں کی چناؤتی تھی ٹی ٹونٹے کرکٹ میں یہ سکور بہت بڑا تو نہیں تھا لیکن ہم ایت مصرا اور ٹیلیسٹین جیسے گیدواجوں کے سامنے یہ سکور ممبئی کے لیے آسان نہیں ہونے والا تھا ممبئی کی اور سے پاری کی شروعات کرنے آئے سومن اور ریچرڈ لیوی لیکن سومن ٹیلیسٹین کی سوئنگ کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہ سکے شروعاتی دو اوور میں ممبئی کا سکور ایک بیگٹ پر آٹھ رن تھا اور ایسے حالات میں کرس پر وہ انسان آتا ہے جو کچھ مہینہ پہلے ٹی سی کی چرسی میں دکھائی دیتا تھا یہ دن یہ پل اس کے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ وہ انسان ایک ایسی ٹیم کے خلاف آش کھیل رہا تھا جس کے پردی اس کے ایموسنس جڑے ہوئے تھے جس ٹیم کو وہ لیٹ کرنا چاہتا تھا اور جس قدر اسے اس ٹیم سے نکالا گیا تھا وہ اس کے لیے بیہت اپمان جنگ تھا ایسے حالات میں ہٹ مین اپنے ایموسنس کو قابو کر کے ممبئی کی پاری کو آنکے بڑھانا پرارم کرتے ہیں ہٹ مین کے پاس آج موقع بھی تھا اور تستور بھی تھا اپنے سامارت اپنے آپ کو صدق کرنے کیونکہ انکیس سرما اور ٹیلشٹین کے سامنے اس دن ممبئی کے بڑے بڑے بلے پاس گھٹنے ٹیک رہے تھے ان دونوں کے سوئنگ کے سامنے ایسا پرتید ہو رہا تھا کہ یہ میش بھارت میں نہیں بلکہ انگلینڈ میں ہو رہا ہے کیونکہ اگلے دو اوور میں ممبئی انڈینز میش دو رن بنا پاتی ہے اور ٹیلشٹین کے سوئنگ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے پاور پلے کے سروعاتی چار اوور پوری طرح ٹیزی کے ہاتھ میں تھے کیونکہ سروعاتی چار اوور میں ممبئی انڈینز نے میش دس رن بنائے اور اپنے دونوں اپنرز کو کھو دیا میش شروع ہونے سے پہلے جو رن ریٹ میش چھے کے قرید تھا وہی رن ریٹ اب پاور پلے ختم ہوتے ہوتے آٹھ کے پار پہنچ چکا تھا اب پاور پلے ختم ہو چکا تھا ممبئی دو ویکٹ پر 29 رن بنا چکے تھے ڈی سی کے ساندار گیدواجی کے سامنے یہ سکور اب 170 کا سکور بن چکا تھا ڈی سی کے گیدواجیوں کے سامنے ممبئی کے بلے باز دس میں اوور تک سنگست چاری رکھتے ہیں ممبئی انڈینز کا سکور دس اوور میں اور جاس رن پر دو ویکٹ تھا امباتی رائیڈو اور روحی سرما کی جوڑی ممبئی کو سمحلنے کا پریاست کر رہی تھی پرانت ریکوائیڈ رن ریٹ اب آسمان کی اور آنگیں پڑھ رہا تھا ایسے حالات میں امباتی رائیڈو امیت مصرہ کے فرقی میں فس چکے تھے ممبئی پارہ اوورس میں اپنے تین ویکٹ کھو چکی تھی اور میٹ چیتنے کے لیے ریکوائیڈ رن ریٹ دس کے پار پہنچ چکا تھا دنیا کی نظروں میں وہ میش پوری طرح ڈی سی کے ہاتھ میں تھا روحی سرما بھی تیس گیدوں میں میش 32 رن بنا کر کھیل رہے تھے امباتی کے جانے کے بعد کائرن پولار روحید دس سات دینے آئے تھے دونوں والیوازوں نے پہلے مل کر کے ڈی سی کی گیدواجوں پر پراہر کرنا پرارم کر دیا دونوں نے مل کر کئی بڑے سوٹس لگائے لیکن ان سوٹس کے دم پر ممبئی کو جیتنا آسان نہیں تھا ممبئی کا اسکور اف چھان نئے پر تھا کہ کائرن بھی ممبئی کا ساتھ چھوڑ چکے تھے ممبئی اف چوران نئے رن بنا چکی تھی انگلے چار اوورز میں پیتالیس رنوں کی ضرورت تھی اور ڈیلسٹن جیسے ساندار کے دواجوں کے سانے یہ سکور یہ لقش حسان نہیں ہونے والا تھا اسی دباؤ کے کائرن سترہویں اوور میں کائرن پولارڈ ڈینیل کرسٹن کی پول پر آؤٹ ہو جاتے ہیں پولارڈ نے اٹھارا گئے دون میں چوبیس رنوں کی ایک مہاتپونٹ پاری کھیلی میش کے انگلے تین اوورز کا کھیل بچا ہوا تھا اور ممبئئی کو جیتنے کے لیے 37 رنوں کی ضرورت تھی اور ڈی سی کو اسے ایک بکیٹ کی جس کو انہوں نے آکسن میں بھیگ دیا تھا میش کا سارا جمعہ ہٹمین نے اپنے کندوں پر لے لیا ایسے حالات میں ممبئئی کی امیدیں ہٹمین سے تھی ممبئئی کے لیے ماتر ایک سارا صرف اور صرف ہٹمین تھا اٹھاراوے اوور میں ڈی سی کے کپتان سانگاکارا نے امید کو کیتواجی تھا آئی اور اسی اوور میں ہٹمین نے چودہ رن نکال کر کے اپنا عرض ستک پورا کیا دیرے دیرے اب ممبئی آکرمن پر آ رہا تھا ہٹمین کے اس آکرمن کی وجہ سے ممبئی کو اگلی بارہ گیتو میں 30 رنوں کی ضرورت تھی اور میش میں ابھی بھی صرف دو ور بھیگے جانے تھے اور ان میں سے ایک اوور تھا اسی دیلشٹن کا جس کی آدھی نے ممبئی کو ابھی تک پاندھ رکھا تھا دیلشٹن نام کی اسے کاندھی نے ان اس میں اوور میں ممبئی کے لیے میش ختم کر دیا تھا کیونکہ میش کچھ رن دیکھ کر دیلشٹن نے ممبئی کی ساندار والے واج دینیس گارتک کو اپنا سکار بنا لیا تھا اب میش کے صرف 6 گہدے بچی ہوئی تھی اور اس میش کو جیتنے کے لیے ممبئی کو 18 رن بنانے تھے لیکن ممبئی کے لیے دور بھاگے کی بات یہ تھی کہ ہٹمین نون شٹرائک میں کھڑے تھے شروعاتی 3 گہدوں میں ہٹمین کو شٹرائک نہیں ملی ایسے حالات میں ہٹمین کا پریاست تھا کہ ادھک سے تھی گہدے ہٹمین کو ملے آخری اوور کے تیسری گہد میں لگوائی کے چلتے ہٹمین اب مین شٹرائک پر آ چکے تھے اور اگلی 3 گہدوں میں ممبئی کو جیتنے کے لیے میز ایک 11 رن بنانے تھے دینیل کرسٹن کے اگلی وال پر ہٹمین نے ایک بڑا سوٹ کھیلا اور اس سوٹ کے ساتھ ممبئی کو اگلی 2 گہدوں میں 5 رن بنانے تھے لیکن پانچویں وال پر ہٹمین کو میز 2 رن ملے اور اب میش کی آخری گہد پر میچ چیتنے کے لیے ہٹمین کو 3 رن بنانے تھے یہ 3 رن ہٹمین کے لیے بہت مشکل ہونے والے تھے کیونکہ انہیں بھاگ کر بنا پانا اس دن لگوہ کا سمباب تھا ایسے حالات میں ہٹمین کے پاس صرف 2 اپسن تھے یا تو ہٹمین کے پلے سے ایک بانڈری آئے یا پھر ہٹمین یہ 3 رن بھاگ جائیں لیکن روحس سرما نے ان دونوں اپسنس میں اپنا ایک علاقی اپسن چونہ انہوں نے ڈیلین اور کرسٹن کی آخری بال پر وہ سوٹ کھیلا جس نے ڈیککن چارجز کا گھروٹ توڑ دیا اسے ایک ہارے ہوئے میش میں ہٹمین نے اپنے پراکرم کے تھم پر اپنے اس قیمت کا صحیح اندازہ لگایا اسے ایک ہارے میش میں ہٹمین نے اپنے پراکرم کا جوہ دکھایا یہ میش صرف اور صرف ہٹمین کے پراکرم کی بجے سے ممبئی جیت چکی تھی اس دن ہٹمین نے پچاس کے دو میں دیہتر رنوں کی ساندار پاری کھیلی تھی ان کے اس ساندار پاری کے بطولت انہیں محناب دا میش گھونست کیا گیا یہ رہا ممبئی کا سکور کارڈ اور یہ رہا ٹی سی کے گیت باجو کا سکور کارڈ اس میش کے ختم ہونے کے بعد ٹی سی کو صرف ایک ہی چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ انسرچ آف گولڈ they lost the diamond I hope یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسی طرح کی ساندار میش سٹوری ہماری آواز ہمارے انداز میں سننے کے لیے سبسکرائب کر کے رکھی ہمارے چینل The Documentary